دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیحاب چھوٹور کے بارے میں یہ بتاتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سیحاب چھوٹور وہی سیحاب چھوٹور جو اپنے دل میں خواہش کو لے کر کے اور اپنے گھر کیاریلا سے سعودی عربیہ کے لیے نکلے تھے پائدل حج کرنے کے لیے آٹھ ہجار چھ سو چالیس کیلو میٹر کا سفر وہ تائے کرتا پھر وہ جا کر کے دو ہجار تائیس میں جن کے درمیان میں جن کے فاصلے میں سعودی عربیہ میں پہنچ کر کے اور وہاں پر تواف بھی کرتے زیارت بھی کرتے اور حج کر کے واپس بھی آتے لیکن اتفاقاً وہ اپنے گھر سے چلے وہاں سے ہر ایک بارڈر کو سٹیٹ بارڈر جس کو کہتے ہیں ممبئی گوبا اور گجرات راجستان ہر ایک جو ہے وہ سٹیٹ کو پاس کرتے ہوئے اور جب پنجاب کے اندر میں آئے واگا بارڈر سے تقریباً دس کیلو میٹر پیچھے ایک جگہ ہے آفیہ کٹس سکون نام کر کے جو آپ تمامی لوگوں کو معلوم ہوگا امریت سرجیلے کے اندر ایک جو ہے وہ گاؤں ہے خاصا گاؤں وہیں گاؤں کے اندر آفیہ کٹس سکون نام کر کے ایک جگہ تھا جو وہیں پر چار ماہ دس دنوں سے رکے ہوئے تھے رکنے کا کارن بھی وہی تھا کہ پاکستان والے ویجا نہیں دے رہے تھے لیکن پنجاب جامہ مسجد کے جو شاہی امام ہیں انہوں نے کافی زور سور لگائے اور ہر ایک طریقے سے اپنے آپ میں وہ اتر کر کے اور ویجا پاکستان سے لینے کی ہر ایک تمنا کو وہ اپنے دل میں لیتے ہوئے اور یہ جو ہے وہ کام کی اس کا نتیجہ بھی ابھی نکلا ہے گوڈ نیوز میں آپ کو کل دیا تھا اس سے پریبیس والے ویڈیو میں کہ صحاب چھوٹور جو ہیں ان کو ویجا مل چکا ہے اور وہ آج نہیں تو کل وہ اپنا سفر شروع بھی کر دیں گے لیکن کل ہی وہ اپنا سفر شروع کر دیئے تھے اور ابھی پاکستان کے اندر میں وہ انٹر کر چکے ہیں پاکستان کے اندر میں ایکسکلوسیف ویڈیو جو لائب ابھی لوکیسن ہے لائب ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور کئی سارے ویڈیوز بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے صحاب چھوٹور کی متعلق تو اس ویڈیو میں ہم کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ وہاں کا کیا ہے ماحول کیا ہمارے اس دیس کے اندر میں صحاب چھوٹور کا جس طریقے سے سواگت کیا گیا ویلکم کیا گیا ویسا ہی کچھ وہاں پر دیکھنے کو ملا ہے یا کیا ہوا ہے وہاں پر بیتاب لوگ جو تھے کافی دنوں سے انتجار کر رہے تھے کچھ وہاں پر لوگ اپنے اندر میں آ کر کے اور اپنے آپ میں آ کر کے پاکستان ہونے کے ناتے کچھ کام کر کے دکھائیں ہے یا نہیں ہر ایک ویڈیو آپ لوگ دیکھتے آ رہے ہوں گے اور ابھی ہر ایک ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ واقعی میں ہندوستان کے اندر میں جس طریقے سے مسلمان بھائیوں نے سواگت کیے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہو یا سکھ بھائی ہو یا عیسائی ہو ہر ایک قوم کے لوگوں نے ہمارے غیر مسلم جو ہے یعنی ہندو بھائی وہ لوگ بھی اپریسیٹ کیے ہیں وہ لوگ بھی ویلکم کیے ہیں سواگت کیے ہیں اور دعائیں بھی کیے ہیں صحاب بھائی جیسے ہی واقع بارڈر انٹر کیے اور واقع بارڈر کر کے جیسے ہی پاکستان کے اندر وہ انٹری کیے وہاں پر کافی یوٹیوبر کافی ہمارے جو ہے وہ بھائی مسلمان بھائی آئے ہوئے تھے سواگت کیے ہیں ویلکم کیے ہیں اور کافی لوگ وہاں پر آئے تھے جو آپ ویڈیو میں دیکھی پا رہی ہوں گے کہ کتنا کراؤڈ تھا اب اس سے مطالق جتنے بھی لائیو لوکیسن لائیو اپ ڈیٹ یا اور بھی جو چیزیں ان کی مطالق سامنے آئے گی میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے چینل سے آپ لوگ جوڑے رہیے گا ملتے ہیں کہ اگلے ویڈیو میں تب تک کریے خدا حافظ آپ اپنا خیال رکھیں